اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب میں جھوڑ رہنے کا شکریہ دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا اردو ٹیوب میں آپ کے لیے بہت کلچس ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں جیسا کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو انٹرسٹنگ انفرمیٹیوز اور امیزنگ ویڈیوز شیئر کریں تو دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی مختلف ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے لڑاکت تیاروں کے بارے میں ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس کون کون سے جنگی جہاز ہیں ان کی اتعداد کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں تو دونوں ملکوں کی جو فوج ہے وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی رائیولز ہیں اور کئی دفعہ ان کی جنگ بھی ہوئی ہے کاریل کی جنگ ہو 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو یہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے رہے اور اکثر و بیشتر سرحدی تنازع بھی ہوتے رہتے ہیں اور بورڈر پر سیچویشن خراب رہتی ہے تو دوستوں دونوں فوج مضبوط ہیں اگر ہم نیوگلر ویپنز کے حوالے سے دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان جو ہیں دونوں نیوگلر پاورز ہیں دونوں کے پاس ایٹم بم موجود ہیں انڈیا کے پاس 110 سے لے کے 120 تقریباً وار ہیڈز ہیں جو کہ نیوگلر وار ہیڈز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک اندازع کے مطابق 120 سے لے کر 123 وار ہیڈز ہیں ایٹمی تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہے ایٹمی ہتھیاروں کے مقابلے میں ان کی کالیٹی بھی ورلڈ وائڈ یہ سمجھ جاتی ہے کہ بہتر ہیں انڈیا کے مقابلے اچھا ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں ممالک ترقی پذیر ہیں اور یہاں کی جو عوام ہے بڑی حد تک غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہے لیکن جو ملٹری بجٹ ہے دونوں ممالک کا وہ بہت ہائی ہے کیونکہ دونوں وہ دوسرے سے جنگ کا خطرہ رہتا ہے اور دونوں دوسرے سے مقابلے بازی کرتے ہیں دونوں ممالک تو دونوں اپنی فوج کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرش کرتے ہیں تو جو ملٹری بجٹ ہے دونوں ممالک کا وہ کافی ہائی ہے اب اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو انڈیا جو ہے اس کا ملٹری بجٹ جو سالانہ ہے وہ 55.9 بلین ڈالرز ہے اور پاکستان کا اگر ہم دیکھیں ملٹری بجٹ تو 10.8 بلین ڈالر ہے تو جو کافی ہائی سطح کے اوپر ہے خیر جناب اس ویڈیو میں تو میں آپ کو صرف پاکستان اور انڈیا کی فضائی طاقت کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس کون کون سے جنگی تیارے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ویورز کے آج کل کے زمانے میں جو بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں جو بھی لڑاکہ تیارے ہیں ان کا ایک وائٹل رول ہے لڑاکہ تیارے دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں ان کے علاقوں میں سرجیکل سٹرائک بھی کرتے ہیں بمبارٹمنٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے انہی کا رول ہوتا ہے جنگ میں حصہ لینے کے لئے تو دوستوں اگر ہم کمپیر کریں انڈیا اور پاکستان کے ائرکرافٹس کو تو پاکستان کے پاس تقریباً گیارہ سو ترتالیس ائرکرافٹس ہیں جبکہ انڈیا کے پاس بائیس سو سولہ تیارے ہیں ایک بہت بڑا ڈیفرینس سے تقریباً ڈبل کا فرق ہے دونوں مالک میں اب اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو جو صرف اگر فائٹر ائرکرافٹس ہیں وہ انڈیا کے پاس تین سو تیس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک سو چیاسی ہیں اور اٹیک کرنے والے جو ائرکرافٹس ہیں وہ دو سو بیس ہیں انڈیا کے پاس جبکہ پاکستان کے پاس نائنٹی ہیں ملٹی رول ائرکرافٹس جو ہیں وہ بھی ہیں جو انڈیا کے پاس تین سو انتیس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس دو سو پچیس ہیں ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو سات سو پچیس انڈیا کے پاس ہیں اور تین سو تیس پاکستان کے پاس ہیں یہ بھی تقریبا ڈبل کا فرق ہے اچھا جی اب ہم اس کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ فائٹر تیارے جو انڈیا کے پاس ہیں ان میں مک ٹوئنٹی ون انڈیا کے پاس ٹو فورٹی فائیو ہیں اور مک ٹوئنٹی نائن بھی ہیں وہ سیونٹی ایٹ ہیں اسے مک ٹوئنٹی ون جو ہیں یہ ریشن میڈ ہیں اور مک ٹوئنٹی نائن بھی ریشن میڈ ہیں جبکہ مک ٹوئنٹی نائن جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ٹو کی میک ہے برہال یہ دونوں تیارے بہت ہی خطرناک ہیں اور انہوں نے پچھلی جنگوں میں بھی بھرپور حصہ لیا اچھا اگر فائٹرز کے اندرے ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کے پاس صرف ایک ہی تیارہ وہ ہے ایف سیون پی ون ایٹی سکس پاکستان کے پاس یہ جنگی جہاز موجود ہیں جو کہ چائنہ کی میڈ ہیں جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ چائنہ پاکستان کا دیرینہ دوست ہے تو چائنہ کی طرف سے پاکستان نے یہ جہاز خریدے ہیں اور یہ بہت ہی سبردست تیارے ہیں جنہوں نے انڈیا پہ بہت سبردست دھاک ڈالی ہوئی ہے اچھا جی ہم ملٹی رول تیاروں کی طرف آتے ہیں ملٹی رول ائرکرافٹس کے اندر انڈیا کے پاس 230 تیارے ہیں سخوی یہ جو تیارے ہیں یہ بھی رشین میڈ ہیں اور 1990 میں یہ انڈین فوج کے حوالے کیے گئے تھے جیسے انڈین فوج کافی مضبوط ہوئی اس کے علاوہ جی مریاج دو ہزار تیارے ہیں جو کہ مریاج دو ہزار اس کا موڈل ہے اور پینتالیس تیارے ہیں یہ انڈیا کے پاس اور یہ جو ہیں یہ بھی فرانس کی میک ہیں جبکہ میک ڈوینٹینائن کے یہ بھی 45 جہاز ہیں انڈیا کے پاس اور یہ بھی رشین میڈ ہیں اس کے علاوہ ہالٹی جاز یہ تیارے بھی ہیں اور یہ نو تیارے ہیں یہ انڈیا کی اپنی میک ہیں دو ہزار ایک میں یہ تیارے انڈین فضائیہ کو دیئے گئے تھے اچھا جی ملٹی رول ائرکرافٹس کے اندرے ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کے پاس میراج تھری تیارے ہیں جو کہ نوے تعداد میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایف سسٹین جو پاکستان کے مشہور ترین تیارے ہیں جو کہ سیونٹی سکس کی تعداد میں پاکستان کے پاس ہیں اور یہ امریکہ سے پاکستان نے لئے جس میں کچھ ڈسپیوٹ بھی ہوا کچھ تیارے پاکستان کے امریکہ نے روک بھی لئے تھے لیکن بہرحال پاکستان کے پاس کرنٹل یہ پھر سیونٹی سکس ایف سسٹین تیارے ہیں اور یہ نائنٹین سیونٹی تھری کی میڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ایف سیونٹین تھندر تیارے یہ ففٹین نائن تیارے ہیں پاکستان کے یہ بہت تیز اور لڑا کا تیارے ہیں اور یہ چائنہ اور پاکستان کے اشتراک سے بنائے گئے ہیں اور 2007 کی ایم ایک ہیں اور اس سے پاک فضائیہ کافی سپورٹ اس کو ہوئی ہے اور مضبوط بھی ہوئی ہے اچھا جی اب میں آپ کو بذاتا ہوں انڈیا کے اٹیک اینڈ بومبر ائرکرافٹس کے بارے میں انڈیا کے پاس 135 جنگی تیاریں ہیں جیگوار کے نام سے یہ 1973 کی میڈ ہیں اور بڑی تعداد میں یہ تیاریں فرانس اور یوکے کے پاس بھی تھے لیکن فرانس اور یوکے نے اب انہیں گراؤنڈ کر دیا ہے فرانس نے 2005 میں انہیں ختم کر دیا ریٹائر کر دیا اور 2007 میں یوکے نے بھی انہیں ریٹائر کر دیا لیکن انڈیا کے پاس یہ بڑھے تیاریں ابھی بھی موجود ہیں جن کے اوپر ایک بڑا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مک 27 بہادر یہ 85 تیاریں ہیں انڈیا کے پاس اور یہ بھی ریشین میڈ ہیں اچھا جی پاکستان کے پاس جو اٹیک اور انڈ بومبر ائرکرافٹس ہیں ان میں صرف ایک ہی موڈل ہے اور وہ ہے میراج 5 اور یہ 90 تیاریں ہیں پاکستان کے پاس جو بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فضاؤں کے لیے اور اکثر و بیشتر یہ اسلام آباد اور آولپنڈی کی ہواوں میں اُوتے رہتے ہیں آزمائشی پروازے بھی کرتے رہتے ہیں تو دوستو یہ میں نے ایک کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کیا ہے پاکستان اور انڈیا کی ائر فورسس کے بارے میں ان کے جہازوں کے بارے میں جو کہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا 2018 تک کا کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس کون کون سے جنگی لڑا کا تیاریں موجود ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہی پسند آئی ہوگی آپ کوئی کمیرز دینا چاہیں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے پاکستان زندہ بات